ڈاکٹر جامی صاحب ایک بہت دلچسپ آپ کو بات بتاؤں نول دیکھی جو تھا نا یہ جرمن اور قرآنی حکیم پر یہ ایتھارٹی سمجھا جاتا تھا جو انسیکلوپیڈیا برٹینکا کا ایٹھ ایڈیشن ہے اس میں جو قرآن پر مضمون ہے وہ نول دیکھی کا تھا اور پورے ورڈ میں یہ مانا جاتا تھا عالم اسلام بھی لوگ اس کو جو سکولر تھے وہ مانتے تھے اس نے لکھا وہاں کہ all our efforts have failed to find interpolation in قرآن ہم نے ساری کوششے کی کروڑوں روپیہ بھی خرچ کیا ہم نے سارے قرآن کے اس کے چودہ صدیوں کے کٹے کیے کہ کہیں قرآن میں کوئی فرق پتا چل جائے کہ پہلی صدی کا قرآن اس طرح کا دوسری کا قرآن اسی حالت میں ہے جو قلب مصطفی صدیقی اکبر پڑھتے تھے وہی مفتی صدیقی اکبر پڑھتا ہے یہ انہیں ثابت کر دیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بنیادی طور پر بحث چل رہی ہے کہ فقی احکامات کو اخذ کرنے کی اس میں جہاں آپ نے قرآن کی جامعیت کا اور قرآن کی حفاظت کا ذکر فرمایا یہ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خود بھی فرما جائے بشاکہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو حفاظت علوہی کے بعد کفر اور معانے دین جتنی بھی کابش کرتے ہیں وہ قرآن کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے ہیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ اور احادیث مبارکہ کو بھی اگر کمپریہنسف طور پر لے لیا جائے نہ وہ بھی قیامت تک کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اجماع اور قیاس کی جگہیں بھی موجود ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تشریعی مقام ہے شریعت سازی جس کو آج کے دور میں شارع بھی ہیں اور شارع بھی ہیں شارع بھی ہیں شارع بھی ہیں شارع بھی ہیں اجاگر کیا جائے اور آپ کی شارع ہونے کی شان کو بھی اجاگر کیا جائے تو اگر اس پوری لسٹ کو دیکھیں جو ہمارے فوقہہ نے مرتب کر کے دی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارع ہونے کی حیثیت سے عام میں خاص بھی کیا مطلق میں مقید بھی کیا مجمل کو واضح بھی کیا مشکل کو بھی واضح کیا اور اس کے علاوہ جہاں ابہامات تھے وہاں بھی کلیر کیا زیادہ بھی کیا استثناء بھی دیا یہ آپ کی چھ سات شانے ہیں شارع ہونے کے بات میں اور آپ کی اسی طرح چھ سات شانے ہیں تشریع امر بھی کیا بقیدہ شریعت شارع این کے ساتھ این کے ساتھ تشریعی اس میں ایک آپ نے امر بھی بنایا نہیں کی بھی شرع فرمائی تشریع امر بھی ہے تشریع نہیں بھی ہے اور تشریع تسبب بھی ہے تشریع جنائی بھی ہے اور تشریع دیگر امور بھی ہے یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان چیزوں کو بھی اجاگر کیا جائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو دین اسلام کا وہ جامعہ اور مکمل نقشہ سامنے آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا قیامت تک قابل عمل ہونا ثابت تب ہی تو کہہ دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة انحسانہ یہ عصوة انحسانہ میں ہر شیع آگئی ہے ہر شیع آگئی ہے